اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ڈیئر فرنز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار خوشیں آتا کرنا یہ سازوکی آلٹو گاڑی ہے دوہزار اکیس بائیس مارڈر اس گاڑی میں ایرر یہ ہے کہ جب گاڑی کو سلف لگاتے ہیں اور اسی کا بٹن آن کرتے ہیں جو اس کا انجن ہے نا وہ ویبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں بہت ہی زیادہ ویبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں ایسی کا بٹن آف کرتے ہیں پھر جو ہے نا انجن اپنے مطلع کی ایکزیکٹ آرپیم پر آ جاتے ہیں ابھی گاڑی کو سلف لگاتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں کہ یہ کس طرح مسئلہ کر رہی ہے ایر فرنز ابھی جو ہے نا ہم اس کے اڈپٹر وغیرہ لگا رہے ہیں پورٹوں پر سئی ہے تو ابھی جو ہے نا سلف لگاتے ہیں پھر میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کیا ابھی اڈپٹر لگا کے نا اسے ٹائٹ کریں گے تو جو ہماری لوگ یہ جنب اوپر آئے گی یہ ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں ابھی جو سیکشن والا پائپ ہے نا لو پریشر سائٹ پر جو ہے نا اس پر اڈپٹر ہم لگا رہے ہیں یہ جو نیڈل ہے نا ابھی بار کرے گی ٹھیک ہے گاڑی میں جو گینس ہے نا وہ کمپلیٹ ہے ابھی لگاؤ گاڑی کو سلف ایسی بند دو اس کا پہلے جو ہے نا میں آپ کو انجن کی ویبریشن چیک کرواؤں گا اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کا ایسی آن کریں گے پھر ایسی جو ہے نا اس کے اوپر نا آپ کو اس کی سیچویشن چیک کریں گے جیسے پہلے ابھی انجن نے بیر نائس کی ہے نا ٹک ٹک کی آواز آئی ہو گیا آپ کو ابھی جیسے ہی سلف لگا ہے ابھی کوئی آواز وغیرہ نہیں ہے آرپیم جو ہے وہ سٹیبل ہے ابھی جیسے ایسی کا بٹن آن کریں گے پھر آپ چیک کیجئے گا بلور کی سبیٹ دو پر کر کے ایسی کا بٹن آن کرو یار ہاں میرے خیال میں کنیکٹر نکلے ہوئے ہیں پینل سے نا ابھی میں کنیکٹر لگاتا ہوں ابھی جو ہے نا کرو ایسی آن ٹھیک ہے ایسی جیسے آن ہو ہے نا اب آپ اس کی نائس سنو انجن بھی ویبریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تھر تھر کانپ رہے ہیں انجن تھر تھر بھی کانپ رہے ہیں جب انجن اس کا تھر تھر کانپ رہے ہیں نا ایسی پر ایکزیکٹ آرکیم ہائی نہیں کرے گا جو لوگ ایج ہے وہ صحیح وارک نہیں کرے گی صحیح ہے گاڑی جو ہے کھڑی گاڑی جو ہے وہ پولنگ صحیح نہیں دے گی اس میں جو فالٹ آرہا ہے نا اس میں ہیڈ پریسر سویچ لگا ہے دو ویروں والا یہاں پر ہیڈ پریسر سویچ کی لوکیشن ہے دو ویروں والا لگا ہے اور جو اس کی ایسی کی ویرنگ ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے جیسے ہیسیم سے ویرنگ کرتے ہیں نا انہوں نے باہر سے ویرنگ کر جائے اس کی ٹھیک ہے ایک وائر کو انہوں نے مطلب ہے یہ فیول باک سے کمپیوٹر سے لے کر آئے ہیں ہیڈ پریسر سویچ میں لگا ہے اور ادھر سے کمپریسر کو دے دیا ہے ابھی اس کا جو بمپر ہے نا یہ بھی ریموو کرتے ہیں اس کے کور ریموو کرتے ہیں گرپ اتارتے ہیں اس کی ساری ویرنگ کرتے ہیں اندر باہر سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے نا بہت ہی اچھی بننے والی ہے ویڈیو کو شور سے لے کر نا آخر تک دیکھیں آپ کسی بھی وی ایکس آلٹو گاڑی کے نا جینین ویرنگ کر ساتے ہیں آپ کو کمپیوٹر کا کلر کوڈ بھی بتائیں گے ویروں کا ان کی نبرنگ بھی بتائیں گے کہاں کہاں پر اس کی ویرنگ لگے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ آپ ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی ان میں اضافہ ہو تو ڈیار فرنز ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا پینل باکس ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس کے پینل کے پینل باکس جو ہے نا اسی والا اس کو چیک کرتے ہیں کہ ادھر مطلب کہ اسی والا پینل لگا ہوا ہے کہ نہیں لیکن جیسے اس کی ویرنگ ہوئی کڑی ہے نا یہ میں آپ کو ویرنگ دکھاتا ہوں پہلے یہ ایسے جگار ہوا گڑا ہے یہ تھرموسیٹیٹ لگا دیا انہوں نے ٹھیک ہے ابھی ہمیں بھی یہی والا تھرموسیٹیٹ لگانا پڑے گا کیونکہ جو اس کا جینئر تھرموسیٹیٹ ہے نا وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے یہ تھرموسیٹیٹ ہم لگائیں گے لیکن جو ویرنگ ہے نا ویرنگ ہم اس کی کلیئر کریں گے یہ جو تھرموسیٹیٹ کی ویرنگ ہے نا اس کنیکٹر میں جائیں گی ٹھیک ہے اس کنیکٹر میں جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے اس کی ویرنگ ہے صحیح ہے پہلے جو جیسے استاجی نے اس کی وائرنگ کی ہے نا یہ اس کے ایک نمبر کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ جا رہی ہے سامنے تھرمو سٹیٹ میں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس کے ایک نمبر وائر ہے ٹھیک ہے نا یہ والی وائر ایک نمبر وائر ہے اور یہ جو دس نمبر اس کے وائر ہے نا یہ یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ دس نمبر وائر ہاں یہ دس نمبر وائر جو ہے نا یہ اس کے گریب میں لگی ہوئی ہے بلور کے گریب میں بلور موٹر جو ہے نا اس کے قریب میں لگی ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے یہ یلو وائر میں لگی ہوئے یہ یہ یلو وائر میں لگی ہے یہ دونوں وائریں جو ہے نا ہم ادھر سے ریموو کریں گے ٹھیک ہے اور ایک وائر جو اس کے لگی ہوئے نا دو نمبر یہ بلور کی فسٹ وینٹ کی وائر ہے ٹھیک ہے نا بلور آن کی اس میں گراؤنڈ آتا ہے اور یہاں پر نا یہ چھٹا نمبر ہے ٹھیک ہے نا چھے نمبر وائر ہے یہاں پر آہ چھے نمبر وائر ہے یہ جو ریڈ وائر ہے یہ چھے نمبر وائر ہے ابھی جو ہے ڈیر فرنس یہ اس کے اسیم کا بیسیم کا کنیکٹر ہے اور دوسری جو بیلو کی وائر ہے نا تھرموسیٹیٹ کی یہ اس کنیکٹر میں آ رہی ہے بیسیم کے کنیکٹر میں ابھی میں لاک پریس کر کے نا اس کو تھوڑا سہ ہلا کے نا بائی نکالتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے یہ ادھر لگی ہوئی ہے اور ادھر سے ہم لے کر جائیں گے بیلو میں ہم لوگ لے کر جائیں گے اور یہاں پر میرے خیال میں انہوں نے ریسسٹنس لگایا ہوگی ان لوگوں میں جو ہیں ریسسٹنس لگایا وهو ہیں یہ جو نیچے والی بائر ہے یہ اسی کی سگنل والی بائر ہے ذیارل js جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا اس کے اوپن نا van کی ریزارمگ کی ریسٹنس لگایا ایک ایں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو ون کے اوم کی ریزسٹنس لگائی ہے لیکن اس کی پینے نہیں ڈالیں اس کی صرف وائریں ہی ڈالیں ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس پینے نہیں ہوں گی انہوں نے وائریں ہی ڈالیں ہیں بس چھوڑ دو یہ جو ہماری وائر ہے نا یہ بیلو میں جا رہی ہے یہ ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے سے یہ دیکھیں آپ یہ انہوں نے وائریں نا چھیل کر رکھ دی ہیں یہاں پرنا الحمدللہ ہم پینے لگائیں گے انشاءاللہ پینے لگاتے ہیں اس کی وائریں جو ہے اوکے کرتے ہیں یہاں سے لے کر جاتے ہیں تھرمو سیٹیٹ کی وائریں بیسیم کا کنیکٹر ہے اس کا لاک جو ہیں وہ ہم نکال رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ربڑ والا جو لاک ہے یہاں سے پریس کر کے اسے بائی نکال لیں گے پھر جو ہیں پینے کھینچیں گے تو باہر آ جائیں گے اور لگ بھی جائیں گے پینے لگانے کے لیے اور بائی نکالنے کے لیے اس لاک کو جو ہے نا یہ جو اس کا پلاسٹک کا لاک ہے اس کو بائی نکالنا پڑے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کیمپیوٹر باکس ہے صحیح ہے یہ ج ہے نا اس کی انجن کا گریب ہے انجن وائرنگ کا کنیکٹر ہے کمپیوٹر کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ اس کا ڈیش بورڈ کے ہے جس میں ہم نے ایسی کی وائری لگانی ہے یہاں پر پریس کریں گے اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچیں گے ٹھیک ہے یہ لاک جو ہے نا نکل لائے گا اس کنیکٹر کو ایسے ہیلائیں گے ٹھیک ہے اور نیچے کریں گے یہ باہر آ جائے گا کنیکٹر ٹھیک ہے اب اسیم کو نا اس کا یہ بھی اس کا بھی لاک اتار لو یار جگہ تھوڑی ہو جائے گی ویلی یہ جو آپ اس کے سفید لاک دیکھ رہے ہیں یہ اندر دو ادھر اس سائٹ سے نظر آنے یہ ایک لمبہ اس سائٹ سے نظر آنے اس کو ہم پیچھے کریں گے پیچھے کر کے نا اس کی یہ والا کور اتاریں گے اتارنے کے بعد اس میں وائری لگائیں گے تو ڈیئر فرینڈ اس کی جو وائری تھی نا جو اس کی پینیں تھی جو اس کی پینیں ہوتی ہیں اوریجنل وہ ہم نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ پین دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کی بیلو کی پینیں تھرموسیٹیٹ کی اپوریٹر کی یہ بائیس نمبر ہے ٹھیک ہے ابھی میں نزدیک کر کے دکھاتا ہوں اس کی اوپر والی جو پینیں وہ خالی ہے اس سے اوپر جو اس کی وائر ہے نا یہ بیس نمبر ہے یہ بیس نمبر مینچن ہے ٹھیک ہے فرینڈ ایک چھوڑ کے اکیس نمبر چھوڑ کے بائیس نمبر پہ آپ لگا ہوگے بیلو کی وائر اور اس طرح سے جب آپ ان ویروں پر آوگے نا یہ جو دو وائریں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں یہاں پر بھی نزدیک کر کے آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو ہیں نا پندرہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہو جو پندرہ نمبر والی پین ہے یہ بھی بیلو کی ہے سفید پین یہ والی ٹھیک ہے فرینڈ یہ بیلو کی پین ہے یہ guy اور جو اس کے نیچے والی blueی پین ہے نا یہ اسی والا propulsion آرہا ہے ہمارا جو اسی والا button in a panel ہے نے اس سے یہ وائر آ رہی ہے یہ وائرم اس میں لگائیں گے سولہ نمبر یہ وائر سولہ نمبر ہے یہ پندرہ نمبر ہے اور یہ والی جو وائر ہے نا یہ去 ٹھیک ہے فرینڈس اس میں لگی یہاںہ حلór ریزسٹنس لگی ہوئےیں ٹھیک ہے. ون کی آج کاری عhem ی primeira� реш danke جو ہےaw sa gratis نمبر اور selfish چھپن نمبر ہے ٹھیک ہے اور ریزیسٹنٹ جو لگی ہوئی ہے اس طرح لگی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں چالیس نمبر جو ہے نا دونوں جوائنٹ آ رہی ہیں ریزیسٹنٹ اور یہ تیس نمبر و چھپن نمبر کو نا الہدہ الہدہ مطلب کے آ رہی ہیں ٹھیک ہے فرنس یہ آپ دیکھ سکے دو یہ جو پانچ نمبر وائر ہے نا یہ موٹی وائر پانچ نمبر یہ کمپریسر ریلے میں گراؤنڈ جا رہا ہے یہ والی جو وائر ہے نا یہ پانچ نمبر یہ کمپریسر گراؤنڈ میں ریلے کمپریسر ریلے میں گراؤنڈ جا رہا ہے اب اس کو ہو کے کرتے ہیں ہیڈ پریسر سوچ لگاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بھی مسئلہ ہے اس کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ ہیڈ پریسر سوچ دیکھ سکتے ہو یہ دو وائروں والا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک وائر یہ سیدھی جا رہی ہے یہ یہ وائر جا رہی ہے سیدھی یہ والی یہ جا رہی ہے ادھر کمپریسر میں ٹھیک ہے تو ایک وائر جو ہے نا یہ اس یہ جا رہی ہے وائر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے بیس سے اس کے فیوز بکسے کے نیچے سے ہو کے نا ادھر جا رہی ہے ابھی جو ہے اس وائر کو بھی نکالتے ہیں اور باقی جو اس کے گاڑی کے گینس ہے نا یہ ویکم کر کے ہم نکال لیں گے سلنڈر میں الہدہ سلنڈر ہے ہمارے پاس خالی اس میں ہم نکال لیں گے گینس بھی بچائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جو ہے نا دو ویروں والا جو ہے نا ہیڈ پریسر سوچ لگا تھا اس میں لگیں گے ابھی ہم اس جگہ پر نا تین تاروں والا ہیڈ پریسر سوچ تو وہ جو ہے نا آرپیم بھی ہائی کرے گا انشاءاللہ گاڑی کی گاڑی کی کولنگ جو ہے نا وہ بھی بہتر ہوگی یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہو ساری ہم نے ابھی کھولی ہوئی الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیدھی ویر یہ آ رہی ہے یہ جو پانچ نمبر وائر ہے یہ سیدھی آ رہی ہے یہاں سے ہو کر نا یہ کمپریسر کی ریلے ہے نا اس میں جا رہی ہے اور یہ جو دو ہے نا یہ کمپریسر میں آ رہی ہے یہ والی وائر باقی یہ جو دو ویریں ہیں نا اس میں اگنیشن کرنٹ ہے فیوز سے یہ والی جو ہے نا یہ آؤٹپوٹ یہاں سے نکل کر نا یہاں سے نکل کر یہ وائر جا رہی تھی ہیڈ پریسر سوچ کے کنیکٹر میں اس میں ٹھیک ہے دو طرح والی کنیکٹر میں پھر ایک وائر نکل کے نا یہ اس میں جا رہی تھی کیا کہتے ہیں کمپریسر والی کمپریسر والی میکنٹ کلچ میں یہ دیکھ رہے ہو آپ اس میں جا رہی تھی یہ سیند ہے اس کا ابھی جو ہم اس کے اوریجنال گارنگ کر رہی ہیں تو ڈیئر فرنز یہ اس کا ریفری گرینڈ پریسر سینسر ہے ٹھیک ہے لاک جو ہے نا اوپر والی سائیڈ بھی ہے یہ جو ایک نمبر ہیڈ پریسر سوچ کی بن رہی ہے یہ ایک نمبر ٹھیک ہے اور ادھر کمپیوٹر سے یہ بن رہی ہے چھپن نمبر ایسے ہی ہے نا اور یہ جو درمیان والی آپ وائر دیکھ رہے ہوئے نا یہ دو نمبر اور یہ اسیم میں بن رہی ہے چالیس نمبر ٹھیک ہے اور یہ والی جو آپ وائر دیکھ رہے ہوئے نا تین نمبر یہ ہمارے اسیم میں بن رہی ہے یہ تیس نمبر ٹھیک ہے تیس نمبر چالیس نمبر اور چھپن نمبر یہ اس کی ویرنگ کرنا ڈیاگرام ہے یہ ابھی آپ ادھر سے وائر جو ہے نا دیکھ لو پھر میں آپ نا آپ کو اس سم سے دکھاتا ہوں یہ ویرنگ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو اس طرح سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر کبھی پریشانی نہ ہو یہ اور اوپر سے بھی نا یہ کنیکشن ہے اس کے یہ ویرنگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ یہ وائر دیکھ رہو یہ گرین وائر ہے ٹھیک ہے نا یہ تیس نمبر ہے یہ جو یلو وائر ہے یہ چالیس نمبر ہے یہ ادھر نیچے لگی ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہو نا یہ بلیک وائر یہ میرے خیال میں گرانڈ والی وائر ہے یہ چھپن نمبر ہے یہ نزدیک سے میں آپ اس کو دائے گا یہ ہے اس کا دائے گا اور یہ جو پانچ نمبر ہے نا یہ کمپریسر ریلے میں جا رہی ہے ایک دو تین چار یہ آ رہی ہے یہ وائر ٹھیک ہے یہ وائر جس سے ریلے آن ہوگی سب کچھ جو ہے نا ہم نے اس کا لگا دیا یہ لیکڈ والا پائپ جو نکالا ہوا تھا یہ بھی لگا دیا لیکڈ والا پائپ کمپیوٹر نکالا ہوا تھا کمپیوٹر بھی لگا دیا ٹھیک ہے اور فیوز باز جو آپ نے اس ٹیم دیکھا تھا فیوز باز بھی نکالا ہوا تھا وائرنگ بھی لگا دیا بینٹی شینٹی اور یہ ہیڈ پریشر سویچ ہے نا ہیڈ پریشر سویچ بھی الحمدللہ ہم نے لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو تین ویروڑا ہیڈ پر اسے سوچ لگائے ہیں باقی جو ہے نا ویکم کر کے نا ویکم کر رہے ہیں آپ بھی اسے کمپریسر والا آئل ڈالیں گے اس میں بیس ایمل آئل ڈالیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہو بیس ایمل آئل ڈالیں گے ہم اس میں وائریں ہیں نا اسی بٹن میں لگا دی ہیں بلور والے بٹن میں بھی لگا دی ہیں اور بیسم میں بھی لگا دی ہیں ٹھیک ہے برنس اور وائرنگ جو ہے نا ہم نے ہو کے کر دی ہے آپ کو اوپر سے ایک وائر بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے باقی یہاں سے جو ہے نا ہم نے ویروں کی سیٹنگ کرنی ہے اور سرما سٹیٹ کی بھی اور یہ جو آپ وائر دیکھ رہے نا اس میں اگنیشن کا کرنٹ ہے فرنس اور یہ جو فرسٹ وائر آپ دیکھ رہے ہو یہ ہماری اسیم میں جا رہی ہے مطلق کہ اسی والے بٹن سے نکل کر اور یہ والی جو وائر ہے نا یہ بلور کے فرسٹ پوائنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ڈیفاغر کی وائر ہے یہ گراؤنڈ ہے اس میں یہ بھی گراؤنڈ ہے اور باقی جو دو وائر ہے نا میرے خیال میں ایک لائٹ والی وائر بھی ہوگی ایسی کا جو بٹن والی وائر ہوتی ہے نا ایسی کے بٹن کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کی وائر ہے بیئر فرنس ابھی جو ہے نا الحمدللہ ہم اس میں جو ہے نا گینس چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا میں اس کا ہائی پریشور اڈاپٹر لگاتا ہوں پھر اس میں اور گیاں چھوڑتے ہیں ابھی جو ہے نا آپ ہائی پریشور والی نیڈل دیکھ رہے ہیں یہ پچاس پچاس تک جائے گی بس یہ گیاں سوگی کمپنی لگے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نا سلف لگے ہیں اسی آن کریں تو ابھی جیسے انشاءاللہ گاڑی سٹارٹ کریں گے اسی کا بٹن آن کریں گے تو کمپریسور جائے گا انشاءاللہ اور گاڑی کا جو انجن ویبریٹ پہلے کرنے لگ جاتے تھا نا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ نہیں کرے گا یہ ٹیر آٹ اٹھا لو جار تو ابھی جو اس کی ویرنگ کی ہے نا کود دوست ابھی پوچھیں گے کہ اس کی جو ہائی آرپیم کی وائر تھی اور فین کی وائر تھی وہ آپ نے نہیں لگے وہ وائر نہیں لگانی پڑتی اسیم کے اندر اس سرکڑ میں اندر ٹرانزیسٹر وہ آئی سے لگے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آرپیم بہائی کر دیتے ہیں وہ جو ریڈیٹر فین ہے اس کو بھی آن کر دیتے ہیں ابھی جو ہے نا ایسی آن کرتے ہیں وہ آپ کو چکھائیں ٹھیک ہے ابھی سلف لگا رہے ہیں الحمدلہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی جو ہے ایسی ہاں کریں سیان ٹھیک ہے اوڈر سے ایک مہنے اس کی ریلے نکلی ہوئی کہ میں ریلے لگا لیں اس کی یہ اس کی ریلے نہیں ریلے لگا دیتے ہیں ابھی جو ہے نا ہمارے سیان نہیں ہوگا اس کی جو بیلو کی سگنل والی وائر ہے نا اس میں بند کے اوم کی ریزسٹنس لگانی پڑا گیا پھر جا کے ہمارا جو کمپریسر آن ہوگا یہ اس کے سگنل والی وائر تھی یہ اس کی سگنل والی وائر ٹھیک ہے اس میں ہم نے بیلو لگایا یہ نیچے دیکھ رہے ہو پہلے یہ وائر میں نے ڈریکٹ لگایا کمپریسر آن نہیں ہوا ابھی یہ لگایا کمپریسر بھی آن ہو گیا اور فین بھی آن ہو گیا ہاں ایسی آن ہوئے ہیں ایسی آن ہو گیا کمپریسر کمپریسر بھی آن ہو گیا اس ٹھیک ہے ابھی فرمز الحمدللہ آپ دیکھ سہتے ہیں ابھی جو ہے نا ایسی نائس وغیرہ بھی نہیں کر رہا بلکل ہو گیا ٹھیک ہے پہلے جیسے ٹک ٹک کی آواز دینا ان انجن ویبریٹ کر رہا تھا وہ چیز اب بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی گاڑی بالکل آئیڈل پر ہے کوئی ریس چیز ہم نے نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے اب کوئی انجن ویبریٹ سے ویبریٹ نہیں کر رہا جاتے پہلے ٹک ٹک کی آواز آ رہی کہ انجن ویبریٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے الحمدللہ جو ہے اوکے ابھی جو ہے اوریجنل ویرنگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنل ویرنگ ہے یہ وائر میں نے اس لئے لگائی ہے جو اس میں اگنیشن کرنٹ ہے نا اس کی جو لپی ہے نا وہ مطلبہ کہ تھوڑی ویک ہے جس کی وجہ دنوں سے ہی ورک نہیں کر رہی ہی پھر میں نے پلس بارا بول کا کرنٹ کی ہے درمیان میں ابھی جو ہے الحمدللہ ہوگی ہے ہلکی پھل کی کمپریسر جو ہے کمزور ہے لیکن ورک صحیح کر رہا ہے لیکن جو انجر پر لوڈ پڑھ رہا تھا نا پہلے تھر تھر انجر کاف رہا تھا اب وہ سیسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ سیکشن والے پائی پر جو ہے نا پسینہ آ رہا ہے صحیح ہے یہ سیکشن والے پائی کی سیچویشن ہے یہ بھی آپ میرے ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں اور ایوہ پریٹر کو جو ڈرین پائی پہنے وہ میں پانی ڈال رہے ہیں ڈیئر فرنز ابھی جو ہے اس کی ویریں ہم نے علیدہ علیدہ کر دیا پہلے جو اس میں کیا کہتے ہیں اگنیشن کا کرنٹ ملا ہوا تھا نا ریلے کو کمپریسر والی ریلے کو وہ ویریں جو ہے نا میں نے علیدہ علیدہ کر دیا جیسا کہ آپ کو بتایا تھا جو ہے نا کرنٹ سہی نہیں آ رہا تھا یہ آپ ویر ہے نا اس میں سے فیون سے پاس ہو کر نا کرنٹ آ رہا ہے اور یہ داب یہ والی وائر دیکھ ستے تو اس کو میں نے ڈرین کرنٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ ایک سگنل والی ہے اور ایک آوٹ پوٹ والی ہے ڈیئر فرنز یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے تھرموسیٹیٹ لگایا ہے نا ایسی جو ہے آن نہیں ہو رہا تھا پھر یہاں پر یہ سگنل والی وائر ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پرنا میں نے بیلو لگائی ہے بیلو جو ہے اس طرح لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بار بار کمنٹس کر کے پوچھنے کا نا فیدہ کوئی نہیں ہے یار یہ وائر میں نے کٹ آف کی ہے ایک وائر یہاں پر دے دی ہے ٹھیک ہے دوسری یہ جو ہے نا یہاں پر لگے گی ٹھیک ہے یہ تھرموسیٹیٹ لگ گئی ہے یہ جو بیلو ہے نا یہ بیلو لگ گئی ہے اس طرح سے جیسے آپ ایسی کا بٹن پریس کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ایسی کا بٹن پریس کرنے سے ایسی آن ہو گیا تھا ریڈیٹر فین بھی چل گیا تھا وائرنگ جو ہے ہم نے اوریجنل کی ہے پینے ڈالی ہیں ٹھیک ہے فرنڈ آپ سے گزاری سے ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں کی اوم کی رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے چیک کرو اس کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو 0.09 اوم رزیسٹنس ہم یہ دے رہی ہے یہ ون کے اوم کی رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے یہ لگا رہے ہیں ہم سگنل والی وائر کے ساتھ چھوڑ دو یہ لگا رہے ہیں ہم سگنل والی وائر کے ساتھ اور بیلو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آنر کو ابھی آنور نے پوچھا ہے کہ کتنے یہ خرچ ہے میں نے اسے بتایا وہ کہتا ہے کہ بیلو ہٹا لو آپ ٹھیک ہے تو رزیسٹنس لگا دو اس کے ساتھ ابھی جو ہے نا رزیسٹنس میں لگا رہا ہوں تو پھر ایسی جو ہے ہم کر کے دیکھتے ہیں ون کے اوم کی رزیسٹنس لگائی ہے ون کے اوم کی رزیسٹنس لگائی ہے الحمدللہ بھی ایسی آنے کوئی شور مور نہیں ہے ہلکا سہنے اس پتری کا شور ہے یہ نمبر پلیٹ والی ہے ٹھیک ہے اب انجن جو ہے وہ بلکل لوکیا ہے تھوڑا فوم لیا یار اس کے نیچے رکھیں بونٹ کھلوا گاڑی کا بونٹ کھول گاڑی کا آگے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جینین ویارنگ ہے بلکل الحمدلہ ہم نے ٹیپ بھی کر دی ہے ون کے اوم کی رزیسٹنس لگا دی ہے بلو نکال لیا ہے ٹھیک ہے فرنڈس ابھی جو ہے میں آپ کو اس کے یہ دیکھیں ابھی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے ہلکا سا اس پتری کو دباؤ یار ہاں 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 اس پتری کو دباؤ کر رکھو ابھی جو ہے کوئی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتو گھریں جو ہے ناموکی روکی درگیں نے ٹیپ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی وائر چاہر جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے الحمدللہ کوئی شور مور نہیں ہے ہلکا سا بازیسی کا شور ہے دھا 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 اس کے نیچے رکھ رہے ہیں تھوڑا بھر فوم لے آیا کمپریسر جو ہے نا ابھی کوئی شور مور بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور یہ آپ سیکشن والا پائپ دیکھ سکتے ہو سیکشن والا پائپ پر مہین ہے ٹھیک ہے اسی کی جو ہے مکمل جینین ویرنگ ہم نے کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا اسی بند کرو بٹن بند کر دی ہے کمپریسر جو ہے وہ بھی آف ہو گیا ٹھیک ہے اسی آن کرو ٹھیک ہے اسی آن ہو گیا اب کوئی ساؤن وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ہو کے بلور ہیار بند کرو آپ را پھلور ٹھیک ہے یہ بلور ہیں بند کی دی ہے ابھی میں آپ کو دیکھاوتا ہوں اندر میں ٹھیک ہے هي ایسی کا پٹن عان ہے ہے اور ڈلور بند ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بلور بند ہے اسی کا پٹن جو ہے آن ہے یہ ایسی کا پٹن میں نے آف کیا یہ آن کی ہے یہ آن کی ہے بلور کا بٹن آف کریں گے پھر بھی ایسی بند ہو جائے گا اسی کا بٹن آف کریں گے پھر بھی جو کمپریسر ہے نا وہاں ہو جائے الحمدللہ دیار فرنڈز اس کے ہم نے جو ایسی کی وائرنگ کی تھی نا جینیوین ایسی ایم سے لے کر ایڈ پریشر سویچ تک اور ایسی والے سویچ سے لے کر پینل سے لے کر ادھر بی سی ایم تک تو الحمدللہ جو ہماری وائرنگ ہے نا الحمدللہ سکسیسفل ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ رب العزت کا ہی کمال ہے ٹھیک ہے نا اللہ رب العزت نے چاہا ہے تو ہم نے کی ہے اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو ہماری کیا مجال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم نے اسی چلائے ہوئے کولنگ بھی ماشاء اللہ صحیح ہے بڑی ہے اور کمپریسر جو ہیں نا اپنے جینیل ویٹس سے آن ہو رہے ہیں آف ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹری بھی گا رہے ہیں الحمدللہ